سامین جیسا کہ گزشتہ کلپ میں میں نے بتایا تھا کہ سیاہ ہاشیے کے بعد اردو کے قائرین میں اس صنف کی مقبولیت بڑھی لکھنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا جبکہ دیگر زبان کے عدب میں بھی ایسی کہانیاں پہلے سے ہی مقبول تھیں یعنی شارٹسٹ اسٹوری یا لگو کا تھا اسے ہی ہم منی کہانی افسانچا مینی کہانی یا مخصوص لفظوں کی کہانی کے نام سے لکھتے ہیں اب جب تغیر کہانیاں پڑھنے والوں کی تعداد میں کمی آتی جا رہی ہے تو ایک بار پھر سے اس صنف کو مقبولیت حاصل ہونے لگی ہے کئی ممارک میں اسے موبائل فون کہانیاں بھی کہا جاتا ہے خاص کر جاپان میں جہاں دو ہزار کی دہائی میں اسے خوب مقبولیت حاصل ہوئی تھی ایک فیشن سا چل پڑا تھا ٹرینوں میں بسوں میں بیٹھے لوگ وقت گزاری کے لیے بطور مشغلہ ایسی چھوٹی چھوٹی کہانیاں موبائل پر لکھتے اس وقت جدید سوفیر بھی نہیں تھے اس لیے لکھنے والے چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہی لکھتے وہ بھی کس پریشانی سے اس کا اندازہ ان حضرات کو بخوبی ہوگا جو نوکیا تیتیس دست استعمال کر چکے ہیں کہانی مکمل کرنے کے بعد ان کہانیوں کو میسیج کے ذریعہ ایک دوسرے کو بھیجتے ایسی کہانیوں کا مقابلہ بھی ہوتا اور بڑی بڑی رقمیں بطور اینام دی جاتی چند الفاظ میں بہت کچھ کہنے کا فن پرسندیدگی کے میراج پر تھا اور اب بھی ہے لیکن پاکستان میں اس سنٹھ نے عرصہ قبل مقبولیت حاصل کر لی تھی پچاس کی دہائی میں بھی قلمکار اپنا سہر تاری کر رہے تھے صرف شوق کے خاطر چند لفظوں کی کہانیاں تخلیق کر رہے تھے ایسے ہی کہانیاں لکھنے والوں میں جناب ریزوان طاہر مبین کا شمار ہوتا ہے گو کہ انہوں نے بہت بعد میں اس سنٹھ کے جانب توجہ دی مگر خوب توجہ دی اور خوب لکھا ان کی دو کہانیاں ملاحظہ کریں پہلی کہانی کا عنوان ہے سلح بغور کہانی کو سنیں گے اور کہانی کی کار ملاحظہ کریں کہانی کونوان ہے سلح دادا دادا ہر جوم آزادی پر سب سے بلند جگہ پر جھنڈا لگاتے وہ کہتے یہ ہمارے خوابوں کی سرزمین ہے یہاں جیسے خضبو ہمارے آبا کی دھرتی پر بھی نہ تھی دادا کے بعد یہ ذمہ داری میں نے نبھائی لیکن پہلی بار اس پرچم کی بلندی کم ہوئی وہ کہتے کہتے رکا وہ کیوں مہران ہوا اس بار پرچم پرم کے سرحانے لگایا ہے کیونکہ دادا کو دیا گیا پوارٹر خالی کرا لیا گیا ہے اب ان کی ایت اور کہانی ملاحظہ کریں کہانی کا عنوان ہے رونق چند بچوں بعد پرانی محلے کی مسجد آیا سمر سے ملا وہ بولا اپنی کالونی میں روزوں کے رنگ ہی ادگ ہیں نئے محلے میں رمضان کی وہ رونق نہیں ہاں یہ بات تو ہے سمر نے کہا پہلے یاد ہے رمضان میں ملک باہر ایسی نصب نصب نا سمر نے جواب دیا نصب 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 اسے جنون کی حد تک پاکستان سے پیار تھا مزی کی بات یہ تھی کہ اس نے اس سرزمین کو دیکھا بھی نہیں تھا اپنی ماں مارگریٹ سے اس نے یہی سنا تھا کہ وہ پاک وطن اسلام کا قلعہ ہے اسی لیے اسے مکہ مدینہ کی طرح پاکستان سے بھی پیار تھا گو کہ وہ لندن کی فیضاؤں میں پروان چڑھا تھا باپ کی شکل بھی اسے یاد نہ تھی اس لیے کہ اس کی پیدائی سے پہلے ہی اس کے والد لندن سے انڈیا چڑے گئے تھے کیونکہ اس وقت بر سغیر میں مسلمانوں کا خون ارزا ہو گیا تھا اس کے والد کے والدین نے انہیں بلالیا تھا وہ ایسے گئے کہ پھر لوٹ کرنا آئے اسی دوران اس کی پیدائیش ہوئی اس کی پیدائیش سے پہلے ہی اس کی ماں نے اپنے گھرانی سے بغاوت کر گی تھی ان کا کہنا تھا کہ میں ایک مسلمان کی بیوی ہوں اور اب میری زندگی اسلامی احکامات پر ہی چڑے گی ایک معروف لوٹ کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی اس نے ایک مسلمان گھرانی میں معمولی قرائے میں رہ کر زندگی گزاری لیکن بیٹے مکمل طور پر مسلمان بنایا وہ احکام دین کا سختی سے پابند تھا ابھی اس نے کیمری پاس کیا تھا کہ اسے خبر ملی کہ اس کے والد زندہ ہیں اور پاکستان میں ہیں اس نے ماں سے اجازت لی اور باپ سے ملنے پاکستان کے لیے پرواز کر گیا جب وہ کراچی ائرپورٹ پر اترا تو صبح سادق کا وقت تھا لیکن لاؤنج مسافروں سے بھرا ہوا تھا وہ لاؤنج میں پہنچا تو اس کی آنکھوں میں آسوں آگئے وہ پاک وطن کی مٹی پہ کھڑا ہوا تھا اس نے جوش و جذبات میں نعرہ لگایا نعرہ تکبیر اللہ وچ بچ اور سجدے میں گر گیا اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اسے حیرت کا شریع جھٹکا لگا پورا لاؤنج خالی تھا اور چاروں طرف سے اسے رائیفل بردار ایرییشن گارڈ نے گھیر رکھا تھا موسیقی موسیقی